دیکھو چھوٹی مو بات بڑی ہے ہماری پاکستان کی جتنے بھی پبلی کے وہیں کر رہی ہے جب میچ ہاں میچ ہمارے آنکھوں کے سامن چلا گا پلیئر پلیئر کے ساتھ گرون میں اتر رہا جب ویرات کولی پاکستان کے خلاف اسی رن بناتا ہے تو بابر عظم کا کام ہوتا ہے ستر رن تو بنائے تب جا کے ہم بولیں گے یار ہماری ٹیم نے وہ چار سو رن مار رہے ہیں ہم ایک سو بیس پہ آل اوٹ ہو جاتے ہیں وہ ڈائی سو رن مار رہے ہیں ہم نبی رن پہ آل اوٹ ہو جاتے ہیں بس مو سے تو کہنا تو پڑتا ہے کہ ہم میں یہ کرتے ہوں وہ کرتا ہوں جیسے ہاتھی اور شیر کی مثال ہے ہاتھی طاقتور ہے لیکن شیر نے منوائی کہ میں واچھا ہوں ویرات کولی ہر میچ میں بنواتا ہے پاکستانیوں کو صحیح اگلہ ہے وہ کینگ ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے ہم ہمارے بولرز آج ایکسپوز کر دی ہیں آسٹریلیا کے ٹیم نے جس طرح سے وہ کھیلتے ہوئے آ رہی ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے انہوں نے ہماری پلیئرز کو جس سے ہم شاہین افریدی کو ہم اپنا بیس بولر کہتے ہیں شاہین افریدی کو بھی اچھا پڑا راوف کو دیکھے کتنے زیادہ رن پڑ گے اور ٹیم رکھ مگانی شروع ہوگی دیکھو ہماری جو بھی بولنگ ہوتی ہے جو بھی بیٹنگ بیٹسمن آتا ہے برچی کے لیول پہ بہت اچھا کھیلتے ہیں پاکستان کی ٹیم کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ ہلکی ٹیم ہے ہم ان سے جیت جائیں گے لیکن یہ ہر مرتبہ اس طرح نہیں ہوتا کئی مرتبہ کہتے ہیں نا مدان میں ایک مرتبہ شیر آ گیا یہ وہ ہوا ہے اس کے علاوہ دوسری بات انہوں نے جو پانچ رن سے اور جو وارنر کا کیج چھوڑا ہے نا وہ بہت گلت کی ہے سیدھا کیج تھا بلکل اسامہ میر سے نہیں ہوا جس کی والا ہے وارنر کو دوبارہ چانس ملا اس کی قسمت ایک مرتبہ پھر چھائی اور اس نے کافی سکور کر کے گیا ماشاءاللہ بہت اچھا کھیل ہے دوسری بات ان کی جو ہویا نا بولنگ سائیڈ پاکستان کی وہ انہوں نے حد دی کر دیا جتنی گندی بولنگ سائیڈ اب آریس راوف ہے جو اس کی اب وہ آور کر رہا ہے اس نے ایک آور میں ٹونٹی ایڈ سکور کھایا ٹونٹی ایڈ سکور کھانے کے باوجود اتنا گندہ پہ ہیں چوبہ برازم ہے وہ پھر اسے بیج رہا ہے آئے اور پھر وہ سکور کھائے پھر سکور کھائے میں تو یہ کہوں گا کہ جو پاکستان کی بولنگ سائیڈ بولنگ سائیڈ تو انتہا کی گندی ہے اور شہین شاہ فرید دی ہے ماننا ہے کہ جس طریقے کی شروعات پاکستان نے بیٹنگ میں بھی کی تھی سٹرائک ریٹ تھوڑا اچھا کر سکتے تھے دونو ہی اوپنرز دونو ہی اپنا تھوڑا سا اینڈیویجول گیم کی طرف چلے گئے امام اور جو دوسرا بندہ تھا تھوڑا تھا تیج کھیلتے کیونکہ اتنا چھوٹا گراوڈ ہے نیچے والوں پہ بھی پریشر کریٹ ہوتا چلا گیا بابر ون آف دا فائنس بیٹسمن آج اس کا انلکی ڈیتا اس کا ہمیشہ ہی سٹرائک ریٹ کا پرابلم رہتے ہی ہے اس میچ میں بھی وہی دکھا کہ آجو باجو والے سب پہ پریشر کریٹ ہو رہا ہے باقی لوگ مارنے جائیں گے باقی رہی بات اتنے چھکے کھانے ہیلو دوستو دیکھیں انڈیا اور پاکستان کا جو میچ بھارتنا جیتا تھا اس کے پاس سے پاکستان جو اوپر نہیں پا رہا ہے اس پرکار ہو گئے ان کی حالت اسٹیلیا نے ان کو مات دے دی پاکستان کی پبلک کا روز تو ریاکشن جو رہا ہے اسے دیکھ کر آ پہرانے جائیں گے پاکستان کی پبلک کہہ رہے گے باور آ جام میں گھنٹے کا باور جائیں اس کی بس کی کچھ نہیں ہے پاکستان کی پبلک اتنے آ رہا ہے چبردس طریقے سے نوانے بیراد کی اوروید کی تاریخ کری ہے اور کہا ہے کہ یہ کس طریقے سے بھلے بازی کر رہے ہیں اور ساتھ ہوں نے کہا کہ ایک سمیں پیاسا لگ رہا تھا کہ یہ میچ جائیں گے دوسری طرف دوستو بات کریں تو پاکستانی میڈیا کا ریاکشن ایک اور ریاکشن آیا ہے پاکستانی میڈیا کے سوئے بکتر بھی یہ مان چکے کہ ہمیں ایٹر ستار آ رہا گیا گاہستان بھی ہمیں نہ رہا دے کیونکہ دو میچ جیتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیم اپ خلاب دیتے ہیں سری لنکا اور نیدر لیند آپ جان سکتے سری لنکا کی ٹیم اب وہ والی ٹیم نہیں جو کبھی پہلا ہوا کرتی لیکن دوستو سب سے بڑی بات جو نکل کے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ پاکستان آپ خلال میں باہرونے کے کار پر کھڑا ہے تو دوستو آگے دیکھتے بھی ریاکشن پاکستان پبلک کا کر دی ہیں آسٹریلیا کے ٹیم نے جس طرح سے وہ کھیلتے بھی آ رہی ہے اور کیا کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے انہوں نے ہماری پلیئرز کو جس سے ہم شاہین افریدی کو ہم اپنا بیسٹ بولر کہتے ہیں شاہین افریدی کو بھی اچھا پڑا رعوف کو دیکھے کتنے زیادہ رن پڑ گے اور اب ٹیم رکم گانی شروع ہوگی کیا اس پہ ہم کنٹرول کر سکتے تھے اپنی بولنگ کے طریقے دیکھو ہمارے جو بھی بولنگ ہوتی ہے جو بھی بیٹنگ بیٹسمن آتا ہے پرچی کے لیول پر آتا ہے فاکر زمان اتنا بڑا پلیئر اس کو باہر رکھا امام اللہ کو بغیر پرفارمس کے محمد آمیر کو پاکستان میں رکھا تجزیہ کے لیے یہ کرے گا فلان کرے گا جو اسے جو چھوٹے چھوٹے جو بولر ان کے ساتھ ٹیم میں ایڈ ہیں اچھا شکیل ہے میں نے پہلی بار ٹورنامنٹ میں آکے نام سنا کہ یہ پاکستان کا بلے رہے اسے پہلے کوئی ونڈے رینکنگ میں اس نے کوئی پرفارمس نہیں دیا پی سیل کے بچے اٹھا رہے ہیں ہمارا حالت یہ ہوتا ہے جیسے شیر کے سامنے گدھر کھڑا ہے ہر بار ہر کوئی ٹیم میں سے کرتے ہیں وہ سیلنگا سے بھی تو بیچان جید گئے تھے اب ایسا ہے کہ انڈیا سے جیتے ہیں اسٹریلیا سے انگلین سے نوزلین سے تب ہم کمپریزن کریں گے بابر آزم ایراد کولی سے اچھا ہے محمد رزوان رویش شرما سے اچھا ہے اس طرح تو ویٹنگ نہیں چلے گی نا پاکستان کی عوام بولتی ہے کہ یہ ہوگا باہر گھر میں ابھی ٹی وی ٹوٹ جاتی کسی کا کیا کام نہیں کرتے ہیں کوئی بھی بندہ کی میں چھے آج پاکستان اتنا اچھا کہلے گی فلان کرے گی اس کے باوجود ہمارا ٹائم بھی سٹوڑتا ہے ستارہ اٹھارہ گھنٹے ہم دو دن سے چاہ رہے ہیں آج کام پہ بھی نہیں جانا ہے سرم میں دیکھنا پھر جا جا کے ایسا حالت ہوتا ہے خودکشی کرنے کا دل کر رہا ہے اتنا لگاؤ ہے میچ کے ساتھ کرکٹ کے ساتھ کیا ہماری ٹیم جب بھی ہم ان پر امید لگاتے ہیں تو شاید فریدی کے ٹائم کے اندر جب بھی انڈیا کے ساتھ میچ ہوتا تھا وہ لاس کے ٹائم کے اندر آتا تھا اور سارے رن چیز کر کے ہمیں جتا دیتا تھا کیا اس طرح کا پائے کا بیٹسمن ہمارے پاس کبھی آئے گا فیوچر میں تو ایسا آئے گا جب جیسے کرکٹ کھیلتے ہیں پاکستانی لیگ میں پہلے آجاتا ہے سار محمد رضوان کو لے آتا ہے وہ دونوں کچھ نہیں کرتے آؤٹ ہو کے ادھر جاگے پیچھے لائے دعائیں مانگنے لگ جاتے یا اللہ کسے پاس ہو دے چاندنا آئے گا یہ چاند نہیں آنا اس طرح یہ پریکٹس کرو کہ دے چاندنا آئے گا آپ کو لگتا ہے یہ جو ہماری ٹیم ہے جس طرح کی کار کردگی دکھا رہی ہے یہ ورڈ کپ کے فائنل میں پہنچ سکے گی نہیں نہیں یہ بلکل بھی نہیں پہنچ سکتے اول لگا پہ فائنل ایچھنی جیتری بھی فائنل جا کے گھنڈا مو کرانا سو اور کی کرنا سو میں تو یہ ہی کہوں گا کہ میں تو یہ ہی کہوں گا کہ جو ہماری پاکستانی ٹیم ہے نا انہیں چپکار کے گھار بٹھائیں انہیں کہیں پہلے پلاسٹک دیا گیندانا کھیل کے آؤ پھر آگے ہارڈ پڑھنا پاکستانی ٹیم ہے نا انہیں چپکار کے گھار بٹھائیں انہیں کہیں پہلے پلاسٹک دیا گیندانا کھیل کے آؤ پھر آگے ہارڈ پڑھنا اس کے علاوہ آگے زیادہ شوک ہے نا انہیں تو اس طرح کھیل سکتے ہیں پی ایس ایل ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں انڈیا میں ہوتے ہیں اتر ایک دو جا کے کھیل کے شوک پورا کار ہے جتنا سا شوک ہے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ جتنا لی جنس نہیں ہے ہمیں تو بڑی امید دیں کہ بھائی سات سال بعد ہماری ٹیم انڈیا گئی ہے ورڈ کپ جیت کر پاکستان لے کر آئے گی نہیں ہے گئی تو ہے ہمانا گئی ہے جا کہ گیتا کی کالا مو کرایا ہے اس کے علاوہ یہ نہیں جیت سکتی انڈیا گئی ہے میں نے بڑی ٹک ٹوک دیکھی بھارت ملک میں ماری پاکستانی ٹیم گئی ہے بڑی چھائے گی بڑے شوٹس مارے گی کوئی سین نہیں اس طرح کا ادر گئی ہے سکور تو کریں اور جس طرح پیچھے انڈیا کے ساتھ 191 یہ کوئی سکور تھا انڈیا کی ٹیم نے اچھے خواستے اور میں وہ ریلیکس ہوگے کھلنے ہیں انڈیا کی ٹیم کے ساتھ ہمارا کوئی موازنہ نہیں بنتا انڈیا کی ٹیم میں ساتھ بڑی فارم میں بڑا اچھا کھیل رہی ہے ہر وہ ہم فارمیٹ کی نمبر وان ٹیم دوستو جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا پاکستانی پبلک کا ریاکشن پبلک کس پرکار سے اپنا گستہ جاہیر کر دی ہے ان کا کہنا ہے یارے باور گھنٹے کا باور ہے کوئی سکر ویڈیو سے کمپیرمیٹ کرنا سب سے بڑی بیمانی ہوگی اگر کوئی سکر ویڈیو سے کمپرگے گا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اپنے برانڈ ہے براہ پورے میچ کو ختم کر کے جاتا لیکن یہ باور ہے اپنے رن کرتا نکل لیتا ہے جب جب جرود پڑی جب جب بڑی ٹیم ہے یہ تب تب باور سے رن نہیں لگے یہ کہنا ہے پاکستانی پبلک کا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ براہ کولی دیکھو ابھی میچ جیتا کے لے گا تھا انہوں نے ٹی ٹونٹی میں بھی جیتایا ہے یہ والے میچ میں ساتھ کر کے لے گیا براہ کولی پورا یہ گیم کو فینس کرتا ہے اس لئے براہ کے لیول کو بھی بلے واج ہے ہی نہیں باور کی تو اس کے آسواسی بھی نہیں کہا ہے کہ تو میں نے باور آدم کو کھلی پلی باور باور کرتے باور آدم چھوٹی ٹیم ہو کھلاڑی بس چھوٹی ٹیم میں دے دو جمباوی دے دو نیپال دے دو ان کو دھو دو کے مارے گا اتنا مارے گا اتنا خوالی بھی نہیں مارے پائے گا دوستو یہ باور آدم کی اس لئے باور آدم فلال کے لیے دوستو ہار چکے پاکٹ ہم جو خطرہ مند رہا ہے بہار ہونے کبن رہا ہے دوستو اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو لائک کریں چلو سبسکرائب لائک چلو سبسکرائب